جب سورج گرن ہوتا ہے یا چاند گرن تو لوگوں کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے کہ جو حاملہ عورت ہوتی ہے خصوصا اس کو سونے نہیں دیتے اس کو کوئی چیز کاٹنے نہیں دیتے جب تک سورج گرن چاند گرن ہے تو اس کی یہ سزا مقرر ہے کہ وہ چلتی ہی رہے بھلے ساری رات چاند گرن ہے تو اس بیچاری پہ یہ ظلم ہے کہ وہ چلتی ہی رہے بیس ہیوں عورتیں ان کے گھر فون کریں گی کوئی قریب کی ہوگی تو چل کے آئے گی خیال رکھنا آج یہ ہے کیا اسلام میں اس کی کوئی حقیقت ہے قرآن و حدیث کی روشنی اخصوصا بخاری و مسلم شریف کے حوالے سے کتاب و صلات کے حوالے سے یہ طوام پرستی ہے اس کے سوا کچھ بھی نہیں عورت کے حمل کے ساتھ سورج اور چاند گرن کا جو لوگوں کے اندر ایک سسٹم پائے جاتا دور تک اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے لوگ کہتے ہیں کچھ کٹا گیا تو اندر ازا کٹ گیا فلاں ہو گیا بچہ پورا نہیں پیدا ہوگا ناکس الخلقت ہوگا یہ سب طوام پرستی ہیں اور اسلام سے دوری ہے جبکہ اسلام تو اس بارے میں جب چاند گرن سورج گرن ہو یہ تعلیمات دیتا ہے استغفار اللہ کی بارگاہ میں توبہ تشوی تحلیل نماز پڑھی جائے اب ان لوگوں نے پتہ نہیں کہاں سے یہ رسم و رواج نکالے ہیں قرآن و حدیث میں ان کا کوئی دور تک تعلق نہیں ہے اللہ مسلمانوں کو شریعت پر عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے دوسرا موسیقی